السلام علیکم دوستوں فیکٹس بیچرانی کے ساتھ میں ہوں اسمہ گل دوستوں آج کی جو کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی ایک سچی کہانی ہے یہ کہانی میگن لیوی کی زندگی کی سچی کہانی ہے جس کی زندگی میں مایوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب ایک ڈاگ اس کی زندگی میں آیا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک میگن کی نام کی لڑکی سے اس کا زندگی میں کوئی بھی ایم نہیں ہے وہ اپنا شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے کیونکہ حال ہی میں اس کے ایک اچھے دوست کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس سے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر جائے وہ ایک پلے سکول میں جوب بھی کرتی ہے مگر اسے وہاں سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور جب وہ اپنے گھر کی طرف چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دو یو ایس میرینز کو دیکھتی ہے اور وہ بھی میرین بننے کا فیصلہ کر لیتی ہے اس سے ایک تو اسے اس جگہ سے چھٹکارا مل جائے گا اور دوسرا اسے کام بھی مل جائے گا اور وہ اس جگہ چلی جاتی ہے جہاں پر ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے اور وہاں پر ٹریننگ کے سب ہی امتحان پاس کرنے کے بعد وہ ایک میرین بن جاتی ہے ایک رات یہ اپنے کچھ دونسوں کے ساتھ کافی ڈرنک ہو جاتی ہے اور جہاڑیوں کے پیچھے جا کر ٹائلٹ کرنا شکر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک سولجر آ جاتا ہے اور وہ میگن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اگلی صبح میگن کو اس کا سینئر بلاتا ہے اور وہاں سے بہت زیادہ ڈاڑتا ہے اور اسے سزا بھی دیتا ہے اسے ڈاگز کیج ساف کرنے ہوتے ہیں اور جب ہی وہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر ایک کیج ہوتا ہے جس کے باہر ریکس لکھا ہوتا ہے اور جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو اندر ایک بہت ہی خونخوار کتا اس پر حملہ کرتا ہے یہ بہت ہی زیادہ اگریسیف ہوتا ہے ریکس سے ہر کوئی ڈرتا ہے دراصل یہ آرمی کے وہ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ ہتھیار ڈھونڈنے اور دشمنوں پر حملہ بھی کرتے ہیں میگن کو ایک کافی موٹی جیکٹ پہنا کر ڈاگز کو ٹریننگ دینے کے لیے میگن کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے لیکن جب ریکس میگن پر حملہ کرتا ہے تو وہ سٹاپ کہنے پر بھی سٹاپ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا اس سب کے بعد میگن کو اس کام میں بہت انٹرسٹ آتا ہے اور وہ کچھ خاص ٹریننگ کے بعد ڈاگ ہینڈلر بن جاتی ہے ایک دن ٹریننگ کے دوران ریکس اپنے ہینڈلر کو کارڈ لیتا ہے اس کا سینئر اسے بلا کر اس کا ڈاگ میگن کو دے دیتا ہے جس پر اسے کافی گسا آتا ہے لیکن سینئر کی وجہ سے اسے مجبوراً اپنا ڈاگ میگن کو دینا پڑتا ہے ریکس کو سنبھالنا میگن کے لیے بہت ہی چیلنج کا کام ہوتا ہے یہاں جب بھی کسی ڈاگ کو کھانا دیا جاتا ہے تو اسے کیج کے اندر ایک ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن جب میگن اسے کھانا دینے کے لیے جاتی ہے تو ریکس وہاں پر نہیں جاتا میگن بھی وہی پر بیٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تم اپنی جگہ پر نہیں جاؤ گے تب تک میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی کافی دیر بیٹھنے کے بعد ریکس جب دیکھتا ہے کہ میگن نہیں ماننے والی تو ریکس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے میگن اسے کھانا کھلا کر باہر لے جاتی ہے جہاں پر ایک گھر کا موڈل ہے جس میں ڈاگز کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں الگ الگ بوم دھونے ہوتے ہیں مگر جب ریکس اور میگن کی بھاری آتی ہے تو وہ پانچ میں سے بس ایک بوم ہی دھون پاتے ہیں ان کا سینئر انہیں ایک اور موقع دیتا ہے اب ریکس دوسری طرح جا رہا ہوتا ہے لیکن میگن اسے کھینچ لیتی ہے اس کا سینئر اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میگن کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک پیٹرن بتایا ہے اور ہمیں اس پیٹرن کے حساب سے چلنا ہوگا سینئر کہتا ہے کہ پیٹرن کو بھول جاؤ اور اپنے ڈاگ کو فالو کرنا شروع کرو میگن ایسا ہی کرتی ہے اور ریکس کچھ ہی سیکنڈز میں ایک بوم ڈھونڈ لیتا ہے میگن کا سینئر اسے کہتا ہے کہ تمہیں ریکس کے ساتھ اپنا بونڈ بنانا پڑے گا میگن ایسا ہی کرتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی ہے انہیں ایراک بھیجا جاتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات ایک سولجر سے ہوتی ہے جس کا نام میٹ ہے انہیں اپنے ڈاگس کے ساتھ ایک جگہ پر بھیجا جاتا ہے انہیں وہاں پر گاڑیاں تک کرنی ہوتی ہیں وہاں پر ایک بچہ میگن سے اس کے ڈاگ کا نام پوچھتا ہے وہ اسے بتا دیتی ہے لیکن اس بات پر میٹ اسے ڈانٹا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے ڈاگ کا نام کسی کو مت بتانا ورنہ تم اس کو کھو دوگی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر دوسروں کو اس کے ڈاگ کا نام پتا چل گیا تو وہ اسے ولا کر مار دیں گے اب انہیں ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے وہاں پر سولجرز پورے گھر کو چیک کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا پھر میگن اور ریکس کالینوں کے پیچھے بہت سارے ہتھیاروں کو ڈھونڈ لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہوتی ہے یہ پہلا بڑا کام ہوتا ہے جو میگن اور ریکس نے مل کر کیا ہوتا ہے اب انہیں چیک پوائنٹ کی بجائے ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور میگن اور ریکس اپنا کام بہت خوبی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آرمی کا ان پر اعتماد اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے ایک مرتبہ انہیں ایک بیہر میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر ریکس بہت سارے ڈائنامائٹ ڈھونڈتا ہے ان کے سامنے ایک گاڑی ہاتی ہے اور جب یہ اسے چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس سے یہ دونوں دور جا کر گرتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ریمورٹ سے بوم کو کنٹرول کر رہا ہے یہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھروں کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے بوم کو کنٹرول کیا گیا تھا لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑتا ہے کسی بھی طرح گولیوں سے بچتے ہوئے یہ سب اپنی گاڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی میگن گاڑی کے اوپر چڑتی ہے وہاں پر ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے ریکس اسے بچانے کے لیے کوج جاتا ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بیس میں پہنچنے کے بعد میگن کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ زخمی ہوتی ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بلاسٹ کی وجہ سے اس کے سننے کی حص پر اثر پڑا ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا وہ ریکس کو بہت مس کرتی ہے اسے تین ہفتے کی چھوٹی پر گھر بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ ہر وقت ریکس کے بارے میں سوچتی ہے جب یہ واپس جاتی ہے تو ریکس کو دے کر بہت خوش ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ شروع کر دیتی ہے یہ اپنی نوکری چھوڑ کر ریکس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے وہ ریکس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کیونکہ جب تک ڈاکٹر اسے یہ لکھ کر نہیں دے گا کہ ریکس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اسے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا میگن کے کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں مانتی اس بات پر یہ کافی افسردہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریکس کے لیے ایک نیا ہینڈلر بھی لایا جاتا ہے جب میگن ریکس کو اس کے ساتھ ٹریننگ کرتے دیتی ہے تو وہ اپنے سینئر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ریکس کو اگلے مشن کے لیے افغانستان بھیجا جا رہا ہے اور وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پر وہ میگن سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو آخری بار ریکس سے مل سکتی ہے آخری ملاقات کے بعد میگن واپس اپنی پرانی زندگی میں آ جاتی ہے اور بالکل بھی خوش نہیں ہوتی ایک سال گزرنے کے بعد بھی یہ ریکس کو نہیں بھول پاتی میگن اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ڈاٹ کے گھر چلی جاتی ہے اس کے ڈاٹ کے سمجھانے کے بعد وہ اپنی نارمل لائف میں لوٹ آتی ہے وہ جاپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آرمی بیس میں کال کر کے بار بار یہ ریکس کی خبر معلوم کرتی رہتی ہے لیکن اسے کوئی بھی زواب نہیں ملتا کچھ سالوں کے بعد اسے آرمی بیس سے کال آتی ہے کہ اب یہ ریکس سے مل سکتی ہے کیونکہ آرمی نے فیصلہ کیا ہے کہ ریکس کو ریٹائر کر دیا جائے میگن اسے اڈاپٹ کرنے کا پوچھتی ہے لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ فائل پر لکھا ہے کہ ریکس اڈاپٹیبل نہیں ہے اور اگر وہ اسے اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے تو اسے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا اس کی طویر ٹھیک نہیں ہے اس کے فیس کا ایک حصہ لکوا مار گیا ہے میگن ریکس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سینیٹر سے ملتی ہے اور اسے اپنی اور ریکس کی فوٹوز بھی دکھاتی ہے اور ریٹائرمنٹ سرمنی کے لیے جب تمام ڈاکس آ رہے ہوتے ہیں تو ریکس میگن کو دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے گلے لگ جاتا ہے اس کے بعد دسمبر دو ہزار بارہ تک جب تک ریکس زندہ رہتا ہے میگن اور ریکس ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یہ تھی ایک سچی کہانی میگن لیوی کی یہ مووی سن دو ہزار سترہ میں بنی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس سلم کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ون ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس بچانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ